سارے بلی پڑیے صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ جیدہ جگ پر وانائیل جیدہ جگ دیوانائیل جیدہ جگ پر وانائیل او بابا زہرادہ حسنین دنانائیل او بابا زہرادہ حسنین دنانائیل سب تو پہلو محرم دا مہینہ تمام مہینہ تو زیادہ حرمت والا سی اسلام تو پہلو پہلے نبیان دے زمانے دے ویچوی محرم دا مہینہ جیدہ ہے اوہ سب تو زیادہ حرمت والا مہینہ سی اور پھر جیدہ یوم آشور ہے یعنی دس محرم دس محرم حضرت امام علی مقام کہ آپ دے شہزادیاں آپ دے انساتیاں آپ دے اصحاب دی شہادت تو بات مزید ممتاز کر دیں پھر میں اپنی عمر دے ویچ آپ بیکھیا ہے کہ آئیتو چالیس سال پہلوں پنتالیس سال پہلوں والد گرامی دے پوری لیو بیکھیا ہے حضر صاحب دی انگلہ دی سوریاں کہ جیوے ساڑی سنیا دی محفل ویچ ذکر اہل بیت ہوں دا سی اور واقعہ کربلا بیان ہوتا سی بدنصیبی نالاجوں میں بیان نہیں ہوتی پچھلے جڑے کو وی تی سال ساڑے لنگے نے وہ وی تی سال نے سانو شاید ایک غلط فہمی چپا دیتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر جڑا ہے وہ خدا رخاستہ ایک فرقہ ہی کرتا ہے حالانکہ اگر کسی غور کرو تو جڑے تُسی صحیح لقیدہ لوگ بیٹھے ہو اہل بیت بھی تو اٹھے لے یا صحابہ اکرام بھی تو اٹھے لے اور جنہیں انہ دوہاں ذکرہ دے بیت کمی کی تی انہیں اپنے آپنا لکمی کرنی ہیں انہاں سی انہاں دا کج نہیں بگڑتا کیونکہ انہاں دا ذکریں جنہاں فرمایا گیا نا ورفان آلہ کا ذکرہ تو جدو حضور دے بارک فرمایا گیا کہ آپ دے ذکر لو بلاند کر دیتا تو آپ نے فرمایا کہ حسین میرے بچوں میں تو میں حسین بچوں ہوں خونے آشکان دے سمجھنے دی گالنے کہ حسین پاک تے آپ دے نواصلے آپ دے بچوں تے ہینو حسین پاک ہی چھو نبی پاک کی بین یہ عام بندے دے سمجھنے دی گالنے ہیں لیکن یہ دی سمجھ صرف یہ نہیں ہے کہ گالنے دے کہ جیڑا ہے نا نو جدا کرنا چاہے گا جیڑا نبی پاک نال محبت کر دا اور نبی پاک دے کرانے نال بھی انہوں محبت کر دی پہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی پاک دی محبت دا دعویٰ کرے تے امام علی مقام نال یا اہل بیعت دے نال بغض رکھے یہ ہو نہیں سکتا اور تسی سارے آپاں دے معمولی لوگاں انہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دی غلامہ دی بلکہ انہ دے کتے آنے دے بھی پیران دی خاک نہیں ہے تسی میں نو ہے تے صبح آپاں سارے بیٹھے ہیں صاحب اولاد جیڑے نے تو اڑی اولاد نو کوئی تکلیف دے بیٹھے ہیں انہوں چنگا آکھن تے دل کر دا ہے تے پھر آج جو نا مولوی ہیں انہوں گوھر کرنا چاہی دا ہے جیڑے نبی پاک دی اولاد نو تکلیف دےنا لے دے بیٹھے خاموشی بھی اگر کر دیں تے زیادی کر دے ساڑھا عقیدہ حضور میاں شیر محمد شنک پوری اور آلہ حضرت حضور بنجے کرم تو میں تو انہوں اپنا واقعہ سنا دینا کہ میں نے ابا جی نے فرمایا اپنے آخری دنہ دے بیٹھ میں نے ابا جی اپنے آخری دنہ دے بیٹھ فرمان لگے کہ اپنے آپ نے حضرت صاحب دا غلام سمجھنا جی اولاد سمجھ کے تو اڑے بیٹھ کوئی تو اڑا مزاج جڑا خراب ہو گیا تو مارے جاؤ گے تو جی حضرت صاحب دا غلام سمجھو گے اپنے آپ نے اللہ تو اڑے تو خیر کر دے اور نالہ آپ نے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت شاہ سلمان انہا پرانے بیٹھ ہیں جو میں نے ان صرف ایک بابا رمضان نظر آندہ ہے پہ اجڑے آپ کو لونزے سن باقی بیٹھ چلے گئے اللہ کو میں نے واقعہ سنایا حضرت شاہ سلمان تانسوی دا آپ دے کوتے رے خاجہ اللہ بخش تانسوی آپ میں نے فرمان لگے ابا جی آپ سنائی گا بلکہ اس حیدی اصلاح آس تے تو اس بیلے تو سمجھ نہیں سی پر انہ سمجھا دی کہ کی مقام حضرت شاہ سلمان تانسوی رحمت اللہ علیہ دے کول کچھ بیلی گئے تو انہا کیا کہ آپ کا بڑا مقام ہے بڑا نظام چل دا ہے پیا آپ تو بات ہے بیلیاں کون ساں بے گا تکیویں کریں آپ نے فرمایا کہ میرے تو بات ہے اللہ بخش نظام کریں انہوں بہت سارے عالمان جناب شاہ سلمان تانسوی دے صاحب زالہ صاحب نے حضرت اللہ بخش صاحب دے والد صاحب زالہ نام ہی نہیں پتا کیونکہ وہ نظام بدل کے دادے تو پوترے تو چلا گیا لیکن وہ آپ فرمایا کہ اللہ بخش کرے گا تو اتھے کچھ لوگ بیٹھے سانگ تو انہاں کہہ جیو تو بچے نے وہ کھیڑ دے پھر دے انہوں کی کرنے کہ آپ نے فرمایا بلاو اللہ بخش تو جیسے جناب انہوں بلایا گیا تو بچے سانگھ کھیڑ دے پھر دے سانگ تو آپ نے فرمایا اللہ بخش تو کی کرنا چاہنا تو آپ اب وہ عرض کی تھی کہ یا شاہ سلیمان تانسوی میں تو اڑے بیڈیاں دی ہیں یوٹیاں سے دیاں کرنا چاہنا جڑے مسجد استعمال مقصد ہے کہ جیڑا آدمی عدب کرے گا اور عدب کرے گا اس لینڈ کے چلے گا انہوں ہی ہوئے گا بے عدب قدی بامر آدمی ہو سکتے اور با عدب خدا نہ خاصہ انہوں نے کوئی کتائی بھی ہے کہ اللہ پاک عوضی وفاد تو پہلو کتائی بھی دور کر دے گا جی تو اڑی لینڈ سے دیئے تو اسی نبی پاک نبی پاک دے قرآنے اہلِ بہت دے نال پیار کر دے ہو تو صحابہ اکرام دیزت کر دے ہو تو انشاءاللہ تعالی توڑا خاتمہ بالخیر ہو کوئی شک نہیں ہے گا بھی نہ ہو آج دیاں کمیاں کتائیاں سب دور ہو جانا یہ تھی اگر کوئی ذات عیب تو پاک ہے اللہ پاکتی ذات اور انہوں نے تو بعد اللہ تعالیٰ دے کرن نال فضل نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتے لو قدسہ ایسی ہے کہ جدے بیٹھے شبہ بھی کرنا شائبہ بھی کرنا دل دے بیٹھے بھی کوئی خیال آ جانا کہ کوئی انسانی تقاضہ ایسی تب اندین اللہ حول پڑھ کے رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے نبی پاک دیو شاہ ان جو تو نبی پاک سرکار دی ہے یہ شان ہے کہ آپ دا لصب یعنی نسل سب توالا ہے یا نہیں آپ دا جسم مبارک سب توالا آپ دے اصحاب سب توالا کہ ہونے مفتی صاحب بیان کر رہا ہے سان کے نماز دے بیٹھوئی جیڑے شہزادیاں نے جا کے رسول پاک دی سواری فرمائی اور رسول پاک نے اپنے دست مبارک اپنیاں ظلف مبارک انہوں آتے ہی دیتنیاں کہ نہ ہو جاں انہوں نے شان کی ہوئے اور دوسرا ایک خور گال کرا کہ نبی پاک کریم دے باقی نبیؐ دے جیڑے بچی ہوئے کہ وہ نبی بڑھے یا نہ بڑھے بڑھے نہ نبی اور اس سرکار تھے خاتم النبیین نے سرکار خاتم النبیین نے سرکار تو بعد تاں نے نبی آنا نہیں سی اور بہت سارے جیڑے نے بہت سارے لوگ جیڑے نے بہت سارے نبی جیڑے نے وہ شہید بھی ہوئے انہوں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر زیاری شہادتیں میں ہو جان دی ظاہری شہادت میں ہو جانتی تو لوگ پتہ نہیں کمیں کمیں دیئے گلن کر دیں جو میں لوگ کر دیں منافقین ہو سمانے چوئے ایسا آج بھی ہے کہ تسی غور اے کرو کہ سرکار نے امام حسن اور امام حسین نے فرمایا کہ میرے بیٹے اے نہیں کیا ہے مولا علی دے بیٹے فرمایا ہے میرے بیٹے اور اگر تسی غور کرو تو امام حسن دی شہادت سری ہوئی یعنی کسے پتہ نہیں لگا آپ مجھ میں ظاہر دیتا گیا بکی میں دیتا تکی میں مرسیری اور حضرت امام حسین دی شہادت جاری ہوئی کہ پوری دنیا نے بے کیا اس چشم فلک نے منظر بے کیا کہ جیڑا آج تک انسانیت دی تاریخ چیڑا نہیں ہویا مگر سرکار کے ڈٹ کے کھڑے رہے تھے جیڑی سرکار دی شہادتیں اور انہ دو شہزادیاں دے نال مماثلت رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکار دی شہادت والا کام انہ دو شہزادیاں دے اٹھے پورا کی اور میں تو انہوں نے کور گال دسا ہوں آج بڑے بڑے لوگ نے بڑے بڑے لوگ جی اینجری کرنا چاہیدہ داسو اور ہم نے کی کرنا چاہیدہ میں حضرت صاحب دیکھو گال کو انہوں سنان لگا اور میں نے وہ دے واسطے کسے دی ضرورت نہیں پرانے بیلی چاند بیٹھے لیں جنہ حضرت صاحب دی زیارت کیتی ہوئے گی میں اپنے والد صاحب کو اور میں اپنے تایہ جی کو دو ماہ کو انہوں نے ایک آل سنی کہ حضرت صاحب فرمان دے اندرسان کہ جیڑی آکھ ہم ہو رو میں چلے نہیں رو دی سان میں اس آکھتے افسوس کر اے آلہ حضرت حضرت عزور بن جے کرم ڈا اے فرمان ان میں نوے دسو کے جیڑے سانو بندے بیکھو اسی علماء اکرام دی یا پیران دی عزت کیوں کرنے اے اس تو عزت کرنے ہیں بے سانو جے دین دا راو ہاں جے دین دا نار خارا ان کے بندے تو بھی ساڑھے برگئے انہوں کو پیر ہوئے بولوی ہوئے کوئی ہوئے تو میرے پائیو انہوں نے تقلیل کرو جیڑا کونوں اہل بیتیں اتحار دینال محبت سکھائے صحابہ اکرام دی تازیم سکھائے اور نبی کریم بھی شان دے بے تو سرشار ہوئے اور نبی کریم تو آگے انہوں کوئی چیز نہ ہو انہوں نے انہوں نے اس کلتے بعض لوگیں گلن کرنے لگ پہ جنگ سی اقتدار دی اگر اقتدار دی جنگ ہو دی تے امام حسین وہ جنگ مدینہ پاک رہ کے لڑتے سرکار ہوتے ہو نکل دین اور نکل دینے حاج واسط اور اتنے زیادہ حالات آپ واسطے تنگ کر دیتے جان دینے کہ اپنے حاج لو آپ عمرے نل بدل دیں اور جس فلے ودا انہوں نے کعبہ شریف تو انہوں نے وقت نہیں ہے گا میں تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی گل کرنے گا جس فلے کعبہ شریف تو آپ فرما دینے کہ میں صرف ایس تو جا رہے ہاں کہ اے کہاں دینے کہ میرے خون دین آرہ کعبہ دین دیوارہ نو رنگین کر دین اور کعبہ دین دیوارہ نو رنگین کر دین اور پتہ بھی نہ لگیا کہ میرا قاتل کونس تو اے رج کوئی شاکی نہیں ہے گا کہ سرکار نو نہیں پتا سی کہ میرے نل کی ہونا ہے یا نل کی کرنا ہے مگر اللہ دی رضا جو نبی پاک نے پہلو امہات المومنین نو میراستر تسکے میرا بچہ کتے جا کے شہید ہوئے گا او گل حکم نامہ بجان کر رہاستے اور اسلام انہوں پناہ دے ناسترلو یقین کر لو میرا ایمان کامل ہے اور میں خدا دی قسم چک کے کہنا کہ اگر حسین پاک میں شہید نہ ہوں دے آج اسلام ختم ہو گیا جناب حسین پاک دی شہادت نے اسلام انہوں زندہ کی تا بقول شاعر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر کربلا ضرور آئی مگر جڑی او کربلا ہے نہ او آئی مولا حسین تو پہلو اور نہ او بعد آنے اور دوجہ میں نوئے دسوئے جڑے لوگ گلہ کر دیں کوئی جنگ کریں اپنی عورتوں نونا اللہ کے جاندہ کوئی جنگ کریں اپنے چھے چھے مہینے دے بچے نونا اللہ کے جاندہ اے بدبخت لوگ نے اور اے او ہی لوگ نے کیونکہ ایک باری جناب علی نو حضرت علی مرتضی آشیر خدا نو نبی پاک فرمان لگے کہ اے علی تیری ذات انہوں میں آج بجابی جیسے تقریر کرنا بے چوکھے بیلیاں نو سمجھا بے خط امتیاز دا مطلب ہوندہ ہے کہ ایک لینے جڑا علی دین آل او مومنے جڑا علی دین خلاف او منافق تو اٹھے کل تیسٹ نہیں پڑا سونے جڑا علی دین آل مولا علی دین اہل بیت دین ذکر کرو جے ہوا دین چیرہ کھل دین انہوں دین فضائل سونکے ہوا دین چیرہ کھل دین تیو انہوں دین مسائل سونکے ہوا دی آخر ہوندی ہے تیو مومنے تیجیڑا بندہ اس گلدی پرواہ ہی نہیں کر دا مرافق ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے دنوں میں ایک کرنا چاہوں ہوں گا کہ اوڑت و بعد سرکار ہے جس فلی تشریف ہوتے لیا دینے تی تمام حجت آپ فرما دینے کوئی اے نا کوئی آکے کر کے آپ انہوں پیغام رسانی کر دین اور پیغام رسانی کرندہ ایک ہی کر دینے اور پہلو اپنے بہنوئی نو پیج دینے ہوتے جس فلی اپنے بہنوئی نو پیج دینے انہوں شہید کر دیتا جانتا اور تو بعد ہونا چھوٹے چھوٹے بچے انہوں حضرت عوامت حضرت محمد نو شہید کر دیتا جانتا اور پھر یہ جگہ صحابہ اکرام تھی ہونا کہ اطلاق پات دینے جناب سیدنا ابو بکر دے اپنے بیٹے مولا حسین دنال ہوتے شہید ہوئے یہ پتہ نہیں سا انہوں کہڑے چکنا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول دے سرکار دے اپنے صاحب دا دے امام عالی مقام دے کافلے دے ویٹ جان دے اور امام دنال شہید ہون دے اور اتھے کچھ لوگ ایسے سن کہ جنات تھی اللہ دا فضل سی اس سرکار دنال شہید ہو جیڑے ہور کچھ محبت آلے سن او مدینہ منبرہ ہوتے رہے انہوں پتہ نہیں سی بھی کی ہوتا ہے اور جیڑے لوگ ظالم سان ہوتے ظالم سان و شمر نال تے یزید نال شامل ہو گئے مگر کچھ لوگوں تھے ایسے بھی سن کہ جیڑے اس تلوار تے طاقت تے بادشاہ بھی مسئلت تی وجہ تو بھی نہ بول سکے او بھی لوگ ٹھیک نہیں سنے ٹھیک او سن جیڑے امام فاق دنال یا شہید ہو گئے تو یہاں جنہوں بعد ایک پتہ لگا تو اونا اونا دا اعتصاب کی تا اور تُس ہی غور کرو آج مقابلہ کر دینے حسین پاک دا نصب بھی کتھے جناب خیر البراء رحمت اللہ العالمین کتھے مولا علی اور یزید دا تُس ہی بکھو کیا اور پھر تُس ہی بکھو کہ امام علی مقام جیس ہستی ہو گئے کہ جیڑا نیزے تے بھی قرآن پہ پڑھ دے لیں اور یزید بھی ایمان ہو گئے لئین ہو گئے یزید کہ جیڑا کوئی اسلام دی قدر انہیں نہیں رینڈ دیتی ہر شریحہ دنوں نے عبور کیتا اور ظلم و ستم کیتا جیڑے انہ دے بچ خدا نخواستہ تقابل کران دینے یا ایک عورت اللہ آج کل جام پہ جی یزید دنوں دے پتا نہیں سی ہوتے شمرنے کام کر دیتا ہوتے کر کے اوہ اپنی اصلاح کرنے اور توبہ کرنے اللہ اور اللہ دے رسول نے دیکھو اوہ کر کہ میں بھی لئے تو انہوں کے کہنا چاہنا اور اوہ دے تو بات تُس ہی بیکھو اور توبہ تُس ہی بیکھو کہ سرکار ہوتے جاندے نے بی بیاں نو بھی پتا ہوں اور میں نام لینا بی بیاں دا بھی بے عدبی سمجھنا جناب دی ہم شیرہ محترمہ مولا حسین پاک مکہنے دینے کہ توانو خبر ہے تو اڑے بچیاں نال تو اڑے ساتھیاں نال تو اڑے نال کی کرنگے تو آپ نے فرمایا میں نے سب خبر ہے پر میں اپنے نانا جی دے حکم دے مطابق اسے کربلا دے او پیغام آج پورا کر کے جانا ہے انشاءاللہ اور تُس ہی بیکھو کہ چھے مہینے دے بچے جناب علی اسکر دے گلج تیر لگ دا جناب علی اکبر دے سینے دے بچ برچہ لگ دا اور امامِ مقامنو حالتِ نماز دے بچ جسوے دے اور حالتِ نماز او نا دی نماز میرے تو اڑے برگی نماز نہیں ہے اللہ دے بندیاں دی نماز اور اللہ دے بندے کمیں بندے دے لیں اللہ دے بندے بندے دے لیں سرکارِ حسینِ پاک دے جوڑیاں دے صدقے قدمہ دے صدقے اور اللہ دے بندے دے نماز بھی یہ میں اندھی فرمایا گیا کہ نہیں کہ نماز میں پڑھو جو میں تُس ہی رابنوں بھی ایک رہا تو رابطوں انوں بھی ایک رہا کہ میں سمجھنا کہ جسوے لے امامِ عالی مقام دا سرِ مبارک جسوے اکدس نہ لو جدا کیتا جا رہا اسی سرکار تھے اسے لے رابنہ لگا نہ کر رہا اور اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے ویچے اتنا ظلم کیتا گیا کہ آج جسی اپنا ذکر نہ کریے کہ سنو اپنے اصلاح دے دے رو اور آج دے دن اشورہِ محرم دے دن میں تو انہوں دساں کہ جن میں اشورے دوں اترام دے نال اور آپ دی محبت دے نال اور غم دے نال میں نالیا تو انہوں قیامت علی دنے غامنی بیکھنے پہ تو جیڑے لوگ آج شادی آنے اب جانتے ہیں یاگے کردے ہیں اپنی آپ اپنے دلوں میں کہ بیلی ہو آج کل نہ کچھ لوگ ایسے نے بیکھو میری عادت نہیں میں کدھی نفاق دی گال نہیں کیتی میں برداشتی طبیعت اللہ بندہ میں انہوں ہاستے بھی دعا کرنا کہ اللہ انہوں معافی توفیق دے وے اصلاح دی توفیق دے وے پر میں نوہے دس ہو میں اگے بھی یہ گال کیتی اور سادی گال کیتی سمجھانا ورنہ کتے ہو ہستیاں کتے ہیں یا توڑے تلقہ لے نہ انہوں کو ظلم کرے توانوں ہو چنگا نہیں کردہ تو جیڑا توڑی اولاد دا ہے آل کردے بھی ہو چنگا کمیں ہو سکتے اور اے او نامراد لوگ نے جنہاں نبی پاک دی اولاد دینا ظلم دی امتہا کی دی انہ دے بارے انہ دے بارے کہ جناب خاتون جنت جناب خاتون جنت اکوری سرکار ارشاد فرمائے ماں تو زیادہ پیار کر سکتا ہے بچے انہوں کوئی توسی میں نے تو سوکو کر سکتا ہے لیکن سرکار دوالا فرمان دے رہے جناب خاتون جنت کہ بیٹا جسیل حسین پاک دے میں نے رون دی آواز آن دی بچے رو پہن دے میں نے تکلیف ہون دی یہ دا رونا میں نے بردارٹ نہیں ہون دی سیغور کرو اس کا اور او دے تو بات توسی شکل مبارک بیکھو دوں اشہ دادیاں کہ ایک سر مبارک تو لے کے ناف تا کہ ہو بہو نبی پا دی صورت پا اور ایک ناف مبارک تو لے کے پیرہ دیاں گوٹیاں تک اور دور نبی پا اکل آلے بندیاں اشکال آلے بندیاں کوئی تلیل آنی چاہی دی اونا تے اللہ دا فضل اے انہوں محبتی محبت چاہی دی مگر جڑے یہ بدبخت رہے اللہ تعالیٰ ندی اصلاح فرمائے میں ایک اور دال کرنا چاہاں مانگا سرکار امامِ آلی مقام کوئی مدائبی جورت کر سکتا کہ چھین مینے دے بچے دی لاش ہوئے چکے تے اٹھانہ سال دے نو جوان نمی زخمی آلہ تے چومیں چکے خیمی بیوییں کو لے آوے مگر صبر بیکھو خاندانِ ربو بدہ کہ نہ ہو بیوییں بولیاں نہ وینڈ کیتے نہ کجھ آئے اللہ دا را جڑا سی کہ حق دے حق دے نال لڑنیاں ہوئے ہوتے چہید ہونا ہے اللہ دی را کدے واسطے آپنی امت واسطے آپنی امت واسطے قیام قیامت تک آپ وسیلہ خیر جو میں تو انہوں آج ایک گال میرے تو گناہ گار کو بندہ ہے ہی نہیں لیکن میں تو انہوں ایک گال اپنے دل نال کہنا بے تُسی آج سارے اپنے دل دے نال کوئی گال دے ایتھو نہیں ایتھو ہوتے نہیں چوکے ایتھو ایتھو تُسی راب کو کچھ ہے مانگ کے تو بے کھو ایلے بیدہ واسطہ دے کے تو بے کھو مولا قریمت آ کر دے لیکن لیکن جو منگل لگو تو ایمیں بے کھو کہ یا نبی پاک میں تیری آلدہ وسیلہ دیرنا پہ تیری مذہبون آلدہ تو بے کھو راب تو اڑے تخیر کر دے کے لیے اور پھر میں تو انہوں ایک اور حضرت کٹنا کھا سرکار جسی لے تو نکل دے اینا منافقہ نو نظر نہیں آیا اور لیزہ مبارک تے سرکار دا سر اقتص تلاوت کر دا ہویا جا رہے اور اینا مراج جسی لے گلیان دے بچوں سرکار دا سر اقتص لے کے جا رہے اور آپ تلاوت فرما رہے انہیں لیزے تے کہ یہودی میں اقیق ہے جب دے کہ میں امیدہ معاملہ کیسی اور توبہ ہو کہ ستا ہو گلے میں گل کرم دی کہ کرم کی دیتے اللہ پاک جیدے تے کرم کرے انہوں اہلِ بیعت دی محبت اپنے پیاریاں دی محبت عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک جیدے تے نراض ہوئے انہیں پاہمے کروڑ کتاب پڑی ہوئے اہدہ پتھا بادتا ہے اہدہ سینے میں چیلے بیعت بغز پاک اہلِ بیعت ابھی انہیں دے لی سرکار دی تسرکار دی آل دی محبت تو ہوتے ہی غیر پہ جائے گی حضرت صاحب دمیہ تو انہوں ایک گالہ فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ گریہ اکھم مور رہم اٹھ نہیں رون دی میں نے وہ اس اکھتے افسوس اور نال میں تو انہوں ایک گالہ ازباؤ فرید گنجے شکر رہے مطلع علیہ دی شہنشاہ پاک پتندی گالہ سنانا کہ آپ فرما دے لیں کہ میں اکھیں بیکھے کہ دس مور رہم والے دن ہر نیا اپنے بچے انہوں دنی پیان دی جتنے بندے نے آکے گال کرنے باہت فرید صاحب نے فرمایا کہ دس مور رہم والے دن ہر نیا اپنے انہوں بچے نہیں پیان دی جانور نے پر جانور نوں رب سمجھ اللہ فرما دی دی کہ آج دے دن نواسہ رسول نوں تو دے خاندان موپیاسا شہید کیتا گیا آجے میں نہ لہذا بیلیو سرکار دی ذات پاکتان محبت کرو سرکار دا دل مناؤ جمع منان کا حق اپنی اپنی بسات دے مطابق پاوے آپ پہ نیاز دے کہ اپنے کارج ہی کھالو وہ مارے ہو سرکار دی نیاز دا اکمان کرو تو سب تو زیالہ جڑہ پیشلے تی بتی سال تی بتی سال دے ویچ جڑی ساڑھے کل غلطی ہوئی ہے اسی اپنے بچیاں نوجوانا نو تعلیم نہیں دے سکے انہوں نے دے دے لے ویچ عشق رسول تے محبت دی شمع جلاو ورنہ ہور تی سال بعد ہور کام خراب ہو جائے گا لوگ کا نو پتہ نہیں لے گا کی آلوئے میں ایک تو انگل پوری نہیں سنا سکتا لیکن میں تھوڑی کی سنانا کہ میں اس فیلے چھوٹی عمر سی میری اور میر طیب ظاہر میرے لئے لئے بھی چھوٹا سی اللہ تعالیٰ درجات بلانت فرمائے اسی دو میں پر ابباجی دینال سان اور داس مورم والے دین ساڑھے نان کے آتے ہوتھے حضرت کہلے ہیں والے داس مورم دین منایا جانگا یہ تھی اپنے داس مورم سب جمعے تھی تقریر فرمان دے سان تفیر ہے داس مورم آج میں لئے تھی آنے شروع ہو گیا میں کر کے آئے لئے میں تو نے تصرف لگا کہ اسی دو میں پر آ اور تھاڑی والدہ اسی اببائی دینال سان اور اسی مورید کے تے کول آئے مورید کے تے کول جو اسی آئے تو اتھے کسے بدبخت نے اپنی کوٹ پھیتے یا اپنے درستے لیٹا لائی آنس ایک گال ہوئے گی میرے خیال انیس سو چوہتر پج اتر دی ہوئے گی کہا لیے بہتر تے اتر دی بہتر تے اتر دی نہیں چوہتر پج اتر دیے گا اتھے جیسے نے پہیاں میں نے وجہ تک ہی آ دے اجمدہ آجی صافہ لے آئے امیدہ صافہ سے اببائی جی کول اببائی جی کول او صافہ جڑا ہے او تقریبا پیج گیا آپ دے گریان آل آپ دے روحنا اور آپ نے جو اتھے لفظ فرمایا امیں پورا تو انہوں نہیں دا سکتا میں نے اجازت نہیں ہو دی لیکن میں انہا دا سن لگا کہ آپ نے انہا بارے آجی یہ فرمایا کہ اے او لوگ نے کہ جڑے پیار کرنا لے انہوں انہا تنگ کر لیں دے لیں کہ او پھر دوجہ راستے سے ٹھوٹا ہے ایک میں تو انہوں گال دا سان کہ اے سانوے کئی بندیاں نے کئی ایک دو نامراد ایسے بھی نے کہ جنہ نے کوئی دو سال پہلے خاتون جنت کے بارے جن کو گال کی تھی کہن دے اپنے آپ انہوں سننی لیں سننیوں نہیں ہو سکتا جڑا اہلِ بیتنال پیار نہ کریں سننیوں بھی نہیں ہو سکتا جڑا صحابِ اکرام دی تعظیم نہ کریں لہٰذا تُسیوں کس مطارے کہ توانو عقیدہ ٹھیک ملے ہیں پر عقیدہ در آپ نے توانو یا توڑے والدین دی وجہ تو یا توڑے پیر دی یا استاد دی یا مولوی صاحب دی وجہ تو دیتا او دی حفاظت کسے پیر نے نہیں جے کرنی کسے مولوی نے نہیں جے کرنی او دی حفاظت تُسی آپ کرنی ہے اپنے دین دی آپ حفاظت کو اللہ دے بندے دا کام یا مرشد دا کام یا استاد دا کام ہے توانو ستے راہ جلا دینا مگر او دی حفاظت کرن دا کام ہے میں کہو میرا ایتھے علماء اکرام آدنے میں پیشلے بھی ہوں اور ہمتے چار منٹ تو اٹھے لے ایسان میں آج بھی ایف تو لے لے ورنہ میرے بردہ گناہ دار بندہ کہ حضرت صاحب دا میرے تو کوئی حال ہی نہیں میں تھا علودہ دامن آدمی اور میں کسر نفسی تو کام نہیں کر رہا میں واقعہ گناہ دار آدمی توسی ایک ایک بندہ میرے تو بہتر ہوئے تھے لیکن میں اس تو ایک آلکوہ مکہنا چاہنا کہ جیڑی ہیں جلنا میں سنیے اپنے بڑے آنکھوں کیونکہ بہت سارے بزرگوں چلے گئے جنہاں انہوں نے بیٹھے ہیں یا جیڑے ہیں انہوں نے کول بیٹھے ہیں لیکن اے بے کول پائی محمدیل بیٹھے ہیں اب بج کول بیندہ رہے ہیں صاحب نے بچپنے جو میں کیا ہونے ہیں مولی صاحب بیٹھے ہیں نوچو آجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں اور کئی بیٹھے ہیں جنہاں سنو کھڑا ہے پر میں صرف اتھیان لا مقصد ہے کہ راب آزری تو گناہ دار دی بھی پوری کر لیند ہے گناہ دار دی بھی آزری منظور کر لیند ہے تو میں میری یہ ذمہ داری ہے جو میں اپنے بڑے آکھوں اپنے باپ کلو اپنے تایا کلو اپنے دادا دی تعلیمات میں توڑے تک ضرور پہنچا اور دوجہ ایک اور میں لیو نماز پہنڈی روزے رکھنے زکاة دیڑی حاج کرنا فرائزنے یہ تو کوئی نہیں بجڑے بندے کہنے جی یہ کام نہ کرو کیوں نہ کرو جدو نبی پاک نے کام کیا تو کرو لیکن میں نوئے دسو بھی یہ بندہ کسے بندے نے جانا ہوئے کراچی تے مو کر لبے پشاور نو تے سفیڈ اپنی کر لے دو سو میل وہ کراچی پہنچ سکتا ہے کیوں نہیں پہنچ سکتا وہ دا مو منزل نو نہیں ہے تے جے کوئی بندہ مارا بچارا وہ دے جے بچ پیسے کوئی نہیں وہ دا حال کوئی نہیں وہ دے جبے تے خوبے کوئی نہیں وہ دے کوئی شہر نہیں وہ مو کراچی نو کر لبے کدی تھکے کھلو جائے کدی تھکیا ربے کدی آنچ کرے پر دا مو کراچی نو ہوئے اخیر ہو پہنچ جائے تے میں تا انہوں یہ دسنا کہ جے نبی پاک دی بارگاہ پہنچنا دے مدینہ پاک دی آدری دینی جے روزے قیامت تو اڑے دے لے کہ نبی پاک سرمانے میرے غلامہ اچھویں تہلے بید دا دامن کھڑو تے مدینہ المو کرلو ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا اور دوسرا عدب طریقت میں چارش ہے حضرت مجدد علف ثانی کو لوگ گئے اور جا کے پچھل لگے آپ فارزی بول دیں سن طریقت چیز طریقت کیوں دیئے تو جواب آیا حضرت مجدد علف ثانی دا ہما آدب اس سوائے عدب دے کا تو غور ایسو کرو کہ عدب کر کے اور آخری گال کر کے میں در سنانا اپنے جو بہت سارے لوگ اپنو کئی بندے آپا تو پڑے لکھیں نہیں ہوتے میرے رنگے بچارے مارے انہوں نے نہیں سمجھا دی گال دی تو سانو کئی بندے خراب کر کے سانو حضور پاک دی محبتہ درست دے لیں سانو اصحابہ اکرام بھی محبتہ درست دے لیں بڑا چنگا کر دے لیں دے لیں سانو اولیاء کاملین دا دستر فلانا ولی ہے فلانا آن جے کر کے جدو اہل بیتہ ذکر آدھا تکلیف ہو جان دی کہ یا نہیں میں تو انہوں ایک گال سنانے لگا حضرت مجدد علف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نقشبندیت بادشاہ اور مجدد کنوں کہنے لیں جیڑا ہزار سال بعد آوے ہزار سال بعد آوے تے دین دی تجدید کرے ملہ باپ سرکار تو ہزار سال دے بعد آئے اور دین دی تجدید فرمائی حضرت مجدد علف ثانی شیخ احمد سرہندی دے تے آپ دے کون ہو تو توانو پتا ہے ادستان کافر بڑے سانا اندو بڑے سان انو بھی بڑے ہیں تے جا کے کئی لوگ شرارت بھی کر دے سان اچھا کئی جنہیں اندو نے وہ سرکار دا ویسے جا کے وہ اونج کر دے سان کچھ لوگا نے آکے شرارت کی دی اور سرکار جواب دے دے سان اپنے خطان دے ذریعے باقی چیزیں تے ہوئی یا نہیں سان تے انہوں مکتوبات شریف کہنے دے تے مکتوبات شریف دے ویچے سرکار انہیں سوال کیتا اے بیلیو غورنال کھڑے ہیں جا گال دا اے بیڑے غورنال گال سنڈا رہی ہے خصوصا جیڑا بھی بندہ تو انہوں دوجہ راہ تے لائے ہو جا کوئی سوال ضرور کرے آج مکتوبات شریف دے ویچے جس نے ایک گال ویچے سرکار کو پوچھ دینے خط لکھ دینے تو پھر کچھ آمدے نے پوچھا کہ حضور ولی کیسے بنتا ہے حضور ولی کیسے بنتا ہے کہ آپ پہ فرمان دینے کہ کوئی دنیا کا شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا میں پھر دورانا کہ کوئی دنیا کا شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حسنین کریمین اس کی سفارش نہ کریں یعنی امام حسنت امام حسید اس کی سفارش نہ کریں اور جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا جناب خاتون جنت انہوں رکمنٹ نہ کریں انہوں اجازت نہ دیں اور اس کے بعد جناب مولا علی اس کی پشت کے درمیان مہر ولایت ثبت نہ کریں کوئی ولی نہیں بن سکتے نہ توسی ولیاں دلیں دے دشوڑی اس کا ارلا میں اگلی گالے دے تو بڑی حافظات توسی غور کرنا دے بیان اگلی گالے دے تو اب وہ اضافہ فرما دے لیں بلکہ فقیر کا گمان غالب یہ ہے کہ میرا خیال اے وے بلکہ فقیر کا گمان غالب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی عمتوں میں جو ولی ہو گزرے ہیں وہ بھی جناب علی کے کرم کی وجہ سے ہو خون میں دسو وقت کچھ گیا جناب علی تھے پھندرہ سو سال پہلو جڑا لاکزال پہ انہوں ولی بن گیا وکی میں بنیا ایک اللہ عاشقہ سمجھن دیا اللہ فضل سمجھن آ جب امام احمد رضا نے فرمایا کہ وہ ہی ہے اول وہ ہی ہے آخر رسول کریم دی ذات ہی اول رسول کریم دی ذات ہی آخر جنی محبت آپ دینا لوگا ایک اور کربلا میں نہیں بیان کی تا میں مین عقید دی عقید دی کور کریا کرو اے جنی تکڑی ہے نا کدھا رتبہ زیادہ ہو جائے آپ انہیں جوگی نہیں کوئی مولوی کوئی عالم کوئی مدرس انہیں جوگا نہیں تکڑی پھڑ کے دس کے کڑھے سابی دا یا کڑھے اہل بیعت دا دی تکڑی اے اللہ اللہ دے رسول دا راز نے اپنی افیت دے بیچے کہ اہل بیعت اونا صحابہ اکرام ساڑھے سردہ تا جی اے چکڑے جنب آگر بے کی دا کی میں ایک آل کے اہل بیعت اکرام اونا صحابہ اکرام ساڑھے سردہ کہ قرآن نو نہ چھڑے جی تک میری آل نو نہ چھڑے چون ذرا غور کر لو کہ جی دیا نے آل نو چھڑے دیتا او بھی گئے تو آگر اللہ دے فضل و آل بھی یہ قرآن بھی ہیں پر کئی بیلی زانگ لگے پہنے زانگ لاؤ کھلے ہوں ہی سمجھ نہیں آنے لہٰذا جتے تو کوئی گال سمجھ نہ آئے میں آفزہ بیٹھے نے تھے آپ سارے نماز پڑھا دے میرے چھوٹا پائیے پر خاڑے آستے زدی گال میں یہ سو قرآن شریف بچاند ہے کہ کتاب بہت سارے رانو رانو بائی دن دی تنال گمرہ بڑھ کمیں ہو جاندے قرآن ہی تو گمرہ کوئی نہیں کمیں ہو جاندے قرآن شریف تے ہدایت ہی ہدایت ہے نا قرآن ترجمہ تے قرآن تی تفسیر محبت شامل نہیں رب دنیا دیا تکلیف ہر بند آ دیا دیا تکلیف شاکر تصابر ایک اللہ دے بندے تا واقعہ اللہ دے بندے ایک تا واقعہ کہ وہ کرن لگے کدھرے ہو پتھر دے اُتھے نماز پڑی چالیس سال چالیس سال تو بات اُنا عرض کی تھی کہ میرا انعام کی ہوئے جنت الفردوس ملے اُو اس گلتے دے راضی نہ ہوئے چالی سال ہوگئے میں پتھر دے پڑ دی یہاں تکی ہوئے اُتھے حکم کی آنڈا کہ کیا آپ نے رابنو ایس قادر نہیں سمجھ دے پتھر کاری سال کرے اُتھے رکھ دن اُتھے تُوکھ لو کہ نماز پڑھ دا رہے یونس علیہ السلام مچھی پیٹے چرہ یوسف علیہ السلام سرکار دو عالم آل دے نال ایس واقعہ ہویا اپنی تکلیف سبر کرنا شکر کرنا سکھو اور سبر شکر بڑا فرق شکر رابط دے شکر یہ کچھ ہے تو شکر کر بڑا اُچھا رکھ رکھ ہنو نہیں پتا دا ساڑھے آکت کی بعض اوقات دنیاوی زلت دنیاوی معاملہ تو انہو دین کوئی دین اندر ایک کو دعا کرے باری تعالی تو بھی ساڑھے راضی رہی تیرہ حبیب بھی راضی رہی اہل بیت بھی راضی رہی تیرے پیارے بھی زاڑے راضی رہی پھر کوئی رولہ نہیں سمجھ نہیں گئی ساڑھے آستے مال سب سرکار کو لوگ کی وظیفے پوچھ تسرن بڑے بڑے وظیفے پوچھ دیتے آپ دروش شریف تسرن اچھا میں کہ دروش شریف بڑی کال لے پر بعض چیزاں اس کے وظیفے بھی ہوں دیں وظیفے کرنے بھی چاہی دیں اجازت نال کرنے چاہی دیں کرنے باغدی بارگاہ بارگاہ دیں اجازت فرما دیں کہ اگر دعا دیں صرف دروش شریف پڑا جاؤ آپ مگ لیں آرش منگ وظیفے منگ اور دعا مہ کرنے آپ فرمایا کہ میں دعا دیں صرف دروش شریف پڑی جاؤ آپ نے فرما اللہ تمام غم تیرے تضور کر دروش شریف کسرت کر کر آپ مڑے لوگ آئے کوئی علم آلے عمل آلے ہے لیں آپ فضل دے تعلیم فضل نال اپنی گال مرنی عمل نال پیغمبر کاب جن نہ ہو سکتا عمل کرو فضل دی امید رکھو دروش شریف کسرت کرو اہل بہت پاک پیار کرو اور کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ آلہ رد بارج گال کرے تو انہو چنگی لے بھی نہیں نہیں چنگی لے کیوں 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 کہ تو انہو پیار ہے جتھے پیار ہوئے اتھے خدا خاصتہ کوئی عیب ہوئے تو وہ بھی نظر نہیں آتا گال سمجھی جنہے بندہ اہل بیعت پاک یا رسول پاک شان دے خدا نغاستہ کوئی گال رکھتا ہے کہ سمجھ نوہ موہ بتالانی گال نہیں گال ہو دی سننی جنہ موہ بتالی گال کر دوجہ بندہ دی گال نہیں کر جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ علیہ السلام کیوں رکھ گیا سن میراج دی رات کیونکہ انہو ایک ہاتھ آگئی کریمین دے والدین دا نکاح مبارک بھی عرشتی ہوندہ دا دی دعا کرو اس سن اٹھے کون ہوئے گا اٹھے کر کر دی آج دا دن تجدید عید دا دن دعا کرو کہ ہوسین والے یہ غیر والے نہ ہو جڑا حسین والا ہو گیا وہ رسول اللہ والا ہو اور اور جڑا رسول اللہ والا ہو گیا وہ اللہ والا ہو گال بڑی ستھی ستھی اور سادھی گال میرا مطلب جڑا کوئی ہے گا تھے میں بے علم آدمی ہوں لیکن چار گلہ میں ہوں میں نہیں کر سکتا تھا سادھی کی تھی پر ایک تھی نے اصل عقید دی کر کی راجد دیں تسی تاریخ کون کے بے خلب کسے نے شہادت تینا سبر نہیں کی تا جنہ امام مقام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تُو کے جدی امجد بھی نہیں اون نا دی قربانی جیدی سیدنا اسماعیل دے بارے چاہ دوری رہ گئی سی تے اتھے آکے تے دنبازی ہو گیا سی امام علی مقام نے قربانی پوری کی سرکار دو عالم کیونکہ خاتم النبی یہ انسان تے شہادت والی قائل اوم نے اسی ہونی تے دو شہداد دیا نے پوری کی تے بڑی قیمت دی جیڑا سرکار تے سرکار تا جیڑا لصب اسم جن تو بار منو دسو کے خاتون سرکار خاتون جن دا نکا دا معاملہ ہویا تے سارا لوگ جس پیغام دے آئے تے پیغام آئے اور جناب نے خود جناب علی بلا کے جو نکا فرمایا اور نال حکم فرمایا کہ میرا فیصلہ نہیں ہے گا دا فیصلہ تے اسی تے آپ دا فیصلہ تے اللہ دا فیصلہ جو الف لام می جاسی تا ہا الف لام را کسے نو آندہ مطلب علمائے آندہ کسے نو مطلب نہیں آندہ اے اللہ رسول دے رضا مطلب بھی نہیں آندہ کسے تو کوشش کرو کہ آپ مننا رہے ہیں جو آپ عدب کرنا رہے ہیں چو اللہ تعالی میں توان احساس تعالی اور سارے حضرت صاحب دے بیلیاں کوئی موجود دے ان کوئی نہیں موجود جو چلے گئے حضرت صاحب دے صدقے حضور میا پاک دے صدقے حسنیل کریم ان دا صدقہ آپ دے ساتھی دا صدقہ اور نبی پاک دے صدقے تو ساڑھے عقیدے نو اصلاح دے ساڑھے ہاتھ دے دنیا دے اور روز قیامت دے بیت اتحار دا دامن ساڑھے ہاتھ چوبے اور خاص طور جس قبر دے ساڑھے کو پوچھیا جاوے یہ اسی کون نے انہ کابدی بارگایش مقبول کردے سرکار ساڑھے بولن تو پہلو کہنے میرا غلام تا کہ ساڑھا بیڑا ساڑھے روز 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 موسیقی 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 سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مرتضی کو ہمارا سلام ہو جانان مرتضی کو ہمارا سلام ہو عباس ہو حسین ہو قاسم ہو زین ہو عباس ہو حسین ہو قاسم ہو زین ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو ہر شہید کربلا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید تشویر مصطفی کو ہمارا سلام ہو تشویر مصطفی کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپل دے خدا کر دیا مصطفی کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کے دیا صدقِ خرم نساء کا اور شہیدِ کربلا کا غنہ ہو روزِ جزا کا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبی سلام علیہ کا سلام اللہ علیہ کا السلام شاہ اسماعیل فخرِ عارفیم اسلام ہے شہرِ ربانی میاں کے جانشین آپ کے در کے بھکاری دے رہے ہیں یہ صدا او کرم کی حرانِ نظر یا کرم والے پیشوا یا الہی صدقِ آلِ رسول یہ سلام آج زانا حکم اللہ علیہ حبیوہی سیدنا وغاورانا محمد وعالہی وآسحاد 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 تا عصی تیری پاک بارگاہ دویج اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دی بارگاہ دویج اہلِ بیعتِ پاک اطحار مجدن پاک خصوص بالخصوص حضرتِ سیدنا امام الشہداء سیدنا سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بارگاہ دویج بیش کرنے ہیں عصی صلی اللہ علیہ وآلہی بارگاہ دویج بیش کرنے ہیں اور تمام اولیاء نقشبند بارگاہ دویج بیش کرنے ہیں یا اللہ صدقہ آلِ لبیدہ سادہ آج زانہ نظرانہ سلام قبول و منظور فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دے جیرے دے نور دے واسطے سانو امام حسین علیہ السلام دی محبت دے نال پر نور اور شاد و آباد فرما آپ دی شہادت سادہ واسطے مشن راہ بنا لبیدہ یا حسین علیہ السلام آمین یا رب العالمین بسکر رحمت للعالمین سمہ آمین بیدہ میں پانچ منت دو دنہ کچھ ضروری گال کرنی تے میری گال سن لگو تے اپنے دیل دے بج پاڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے اشار فرمایا حسین امینی وانا منال حسین او کاما کالا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اور اے فرمان علی شان انہ ہستیاں واسطے جنہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے کملی مبارک تے اندر محبت اور نور دا شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے آپ دی شہادت اسلام دی زندگی اور سلام ان حسین ابن حیدر علیہ السلام رضی اللہ عنہ جنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دے عشق دے بیچے اپنی خانوادے دی اور اپنی گردن کٹا لئی اور فرمایا کہ یا اللہ میں اپنا وعدہ پورا کیتا ہوں تو بھی اپنا وعدہ پورا کر ایک جنہی حدیث پاک میں بیان کیتی یہ اس حدیث پاک رون لیندیا ہویا اگر میں ایک واقعہ آپ سب دیں بارگاہ دیوچ پیش کرنا چاہنا دعا ہو گئی یہ میری پانچ منٹ گال سون لو حضرت امام حسین علیہ سلام بیٹے جناب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناد اشعار مشہور نے این تیاری حس سبا یوم الہ ارد حرم بل سلام روز تن فی النبی المحترم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ امام آپ دی نسل پاک دیوچ ہندیا ہویا ایک ہستی ایک توفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے برے سغیر عطا فرمایا جناد نائے حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ کوش بخاری اور او اعلی حضرت صاحب کرمہ والے بھی سید محمد اسماعی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی جد امجد نے لہذا تو آڈی اور میری نسبت بھی اونال الحمد اللہ قائم آپ ایک بار مدینہ شریف تشریف لے گئے بزاری طور تے عجمی سن پنجی سال عمر ہو گئے کہ جا کے مدینہ پاک فرمان لگے کہ میں سید ہوں کہ بیلیاں نے کچھ یہ کہ تو عدد کی ثبوت ہے کہ جسے سید ہو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم تے تشریف لے گئے انجری اگلی گئے میں بیان کرنی ہے میں مفہوم کے بیان کرنی ہے کہ کوئی زیر زبر دی مفتی صاحب غلطی نہ ہو جائے مفہوم ہے کہ آپ روزہ پاک تشریف لے گئے گئے اور فرمایا اور جواب آیا میں مفہوم بیان کر رہے ہا اور سارے مدینہ پاک نے سنیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جواب دیتا کہ وَا عَلَيْكُمُ السَّلَام يَا وَلَدِ أَنْتَ مِنِّ ہونا تشریف ایک مفہوم میں بیان کر رہے ہا اے جملہ آپ جد امجد واسطے فرمایا اور اے جملہ آپ واسطے فرمایا پورے مدینہ پاک بھی عوام دنگ رہ گئے اے میری اور توارڈی بڑی خوش قسمتی یہ کہ اعلیٰ حضرت صاحب کرمہ والے آپ دی اولاد نے تایہ جی انہیں بیان کی تا واقعہ حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ وآلہ ہاتھ کراس نہ کر سکے لیکن حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی نسبت دی وجہ جی آپ نے نالین پاک پائے انہ نے حد کراس کر لئے جس پاک نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ خون اتر ہے انشاءاللہ تعالی انہ دی نسبت دی نال میں اور تسی دنیا دی ویچ خیر دی آخر دی خیر انشاءاللہ حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ نے حق اور باطل صحیح اور غلط فیصلہ فرمایا اور اپنے نانا جان دی زندہ فرمایا ان حسین ابن حیدر بلکھ سلام کیونکہ آج تنظیمی بولی بیچے نے دوسرے بیچے نے اور آج مبارک دن مبارک دن دی اُس نسبت نال اللہ پاک کرم فرما دے لے میں تمام بیلیاں حضرت کرمہ والا شریف خصوص خلقہ اور تنظیمی ارز کرنا کہ اعلی حضرت صاحب کرمہ والیاں بے بوئے مضبوطی نال پھار لاؤ اے حضرت صاحب پاک اتھے نظام چلنا میرا نظام اتھے نہیں چلنا بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی نے تنظیم بنائیے کہ میں تنظیم نو ارز کرنا چاننا کہ لائے عمل بنا کے منظم ہو کے اسی تبلیغ دین واسطے بار نکلیے اور جو بابا جی نے مینو اور توانو ملا دے باق دا حکم دیتا ہے اطاعت امیر دے وچ رہ کے اس حکم پورا دیتا جا دی میری گال سن لو میری سن بھی لگو یاد کر لگو اللہ پاک امام حسین علیہ سلام دے وسیل دی میرے تو تو اٹھے ہاتھ رحم فرمائے کہ کہ میں آخری گال ارز کرنا چاہنا اس کو بہت اجازت چاہنا ہر وقت خوبے اہل بیت پاک ارز حبہ اقرام کے مجھ رہنا ہی او اقیطہ ہے جڑا اہل سومت والجماعت حنفی اور حضرت میا شیر ربانی اور اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے نے سانو عطا فرمایا میں خط جوڑ کے گزارش کرنا بھی اے میرا فیصلہ نہیں اے جنہ نے بیت ہو انہ فیصلہ تو ادھے واس حکم فرمایا نہیں اسی گنے گار ہے تسی بیلی تبلیغ واس سے نکلو اللہ پاک امام حسین علیہ السلام دے وسیلے دنا میرے تو ادھے حال ترین فرمائے وما علینا اللہ بلا بلا بل بی دیو جی